مولانا فضل الرحمان مولانا نے پی ٹی آئی سے ہاتھ ملا لیا وفاقی حکومت کی تمام کوششیں رائے گا گئیں محسن نکوی کی مولانا کو منانے کی تاحال کوششیں ملاقات نکوی فارمیلہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا اس کے اوپر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے تین امپائرز کو توسیع دینے کے لیے آئینی ترمیم کی جا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کا بڑا الزام حکومت نئے چیف جسٹس سے خوف زدہ کیوں بڑا انکشاف کر دیا دوسری جانب لہور میں پی ٹی آئی نے بھی اپنے پتے ترتیب دینے شروع کر دیئے عوام کشتیاں جلا کر لہور جلسے کے لیے نکل آئیں بانی پی ٹی آئی نے تاس دے دیا اس کے لئے بات کریں گے سعودی بلی اہد محمد بن سلمان کا ملک سے کرپشن کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ سخت احتساب شروع سعودی آمی کی لیفٹنٹ جنرل کو گرفتار کر لیا بیس سال قیت کروڑوں جرمانہ جائداد اور رقم تحائف اور زرعی زمین زبط کرنے کا حکم اس کی ڈیٹیلز کی آئیں اس کے اوپر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے اہلیہ کے کپڑوں کی تفصیلات ظاہر نہ کرنے پر برطانوی وزرائی آزم مشکل میں پڑ گئے تحقیقات شروع پاکستان میں کون سے وزرائی آزم اور صدور کی بیگمات کو کہاں کہاں سے کتنے تحائف ملے اور ان کا کیا بنا یہ ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار آمیر علیہ السلام صاح مولانا سے ہم آج کا پورا دن بھی دیکھتے رہے کہ مولانا کی دو تین دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن آج ہم نے رکھا کہ ایک واضح بیان مولانا نے دیا جب وہ اسد کیسر کے گھر کھانے پہ گئے ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اس مصبیدے کو ہم مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ قوم کے ساتھ امانت میں خیانت سے مترادف ہے اب یہ ایک بہت واضح لائن ہے جو مولانا نے لیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس کیا ہوا وہاں پہ جو کچھ جب لیڈر لیس گورنن چل رہی ہو اب لیڈر لیس میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحبی لیڈر ہیں شہباشتی بھی لیڈر ہیں لیکن اس آئینی اصلاحاتی پیکج کو لیڈ اس پہ کیا زرداری صاحب خود جا رہے ہیں محسن نکری صاحب جا رہے ہیں جو اسدابیشمنٹ کے لما ہوں گے پرائم منسٹر جا رہے ہیں لیڈ کس نے لیڈر آ رہے ہیں اپنی اپنی کانی اور سب مولانا ساتھ کے پاس جا رہے ہیں تیٹ جائی بھی وہیں جا رہی ہے مولانا فضل بیمان تو ایک صحیح سیاسی مدبر بن کے سامنے آئے تو سب کو خندہ پشانی کے ساتھ ملتے رہے گفتگو کرتے رہے سنتے رہے اور جو بھی پٹھڑا کر دیا گورنمنٹ کے ساتھ جو کچھ الیکشن میں ان کے ساتھ ہوا تھا وہ نے اس کو سوٹ سمیت چکایا کیا ہو بھئی پھر جس جس نے میرے ساتھ آٹھ کیا تھا وہ نہیں مان رہے تھے اور جب گفتگو شروع ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اینڈ کرنے سے پہلے جو آج فکرہ کا ہے دیڈ افتہ پہلے انہوں نے سمجھ دی میں کہا کہ اب فارم پورٹی فائیو ہوئی ہے پورٹی سیون پارلیمنٹ یہ ہی چلے گی اتمنان ہو گیا ان کو ساروں کو بھی بس مولانا صاحب تو ہمارے ہاتھ میں ہیں اور سب لوگوں نے اس طرح سمجھا کہ سب تو جو شیخشید کرتے ہیں کہ دیو کی گھڑی ہے مولانا صاحب سیشن بھی بلا لیے اور مولانا صاحب نے کہا بھئی میرے سے بات کس نے کی ہے میں نے تو بتاؤ آپ گوائی بلاول بھٹو بھی دے رہے ہیں کہ جناب نہ کوئی آفر کی ہے نہ مولانا میں مانگا ہے میں نے شاید دو تین منتہ لے جب پیشلی ہفتے آپ سے شاید بات کی تھی تو اور جگہ پہ بھی میں نے کہی کہ ایک دو لوگ جو مولانا فضل رحمان سے حکوم کی تین میں آخری دنوں میں ملے ہیں میں نے کہا جی مولانا اب اس خاتمے کے بعد پلٹیکل بارگنی شروع کریں گے انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تو وہ بلاول صاحب نے بھی کر دی بات اب نہ حکومت کے پلے کچھ رہا اور مولانا صاحب سب سے آگے کرے ہیں اور آپ کے اور ہمارے میڈیا کی وجہ سے مولانا صاحب کو آج اصدر صاحب کے کھانے پہ جانا کرے جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ کوئی خاص یوں نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہاں کوئی میٹنگ کی اتنی دفعہ بار بار میڈیا نے سوال اٹھایا کہ اب آپ مختبی بھی ہو گئے پک لائے والے ان کے درد پر بار بار حاضر ہوتے ہیں مولانا ایک دفعہ بھی نہ آئے آپ کے پاس اور آپ بار بار چل کے جا رہے ہیں حکومت بھی جا رہی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ پختون روایات بھی ہیں تو پھر وہ اصدر صاحب نے کھانے پہ بھی بلایا اور لوگ اس کو دوسرا پہلو بھی دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے بہت زیادہ علی مین گنڈا پور پربت میں چلے گئے ہیں اور پاکستان کی خارجہ پلیسی بھی خود چنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مولانا فضل رہمان کبھی ان کا نشانہ ہے دیر اسمائیل خان کی وجہ سے اور اصدر کہتر بھی زخم کردہ ہے مانے نہ مانے ان کے بھائی کو سپیکر بھی نہیں بننے دیا علی مین گنڈا پور میں چیف ان اس سے تو بہت دور کی بات ہے تو یہ ساری کیوں میں ملا لیں تو اس وقت تو پھر گیم مولانا صاحب کھیل رہے ہیں اور آگے چلے گی ابھی اچھا رانا صاحب یہ تو کچھ آپ نے باتیں کہی ہیں اس میں تو کچھ ڈسکاس ہونے والی ہیں لیکن یہ جو اس کے بعد جب مولانا نے یہ واضح بیان کیا خانز پہ جب وہ گئے اس کے بعد انہوں نے ایک واضح لائن لی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ موسیل نکوی صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہے وہ اکیلے میں ملے تو یہ کوئی میسیجنگ ہوئی ہے آپ کے خال میں موسیل نکوی صاحب یا تو اس کابلشمنٹ کے پیور نمائندے ہو کے وہ بلاول بھٹو کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور کئی گھنٹے رات کو بیٹھتے ہیں اللہ صبح وقت کے نماز سے وہ واپس مکلتے ہیں وہ اور بلاول بھٹو اور تاثر ہوتا ہے کہ بس آخری ملاقات یہ تو موسیل نکوی کے تعلقات مرم رانہ صاحب آپ کی آواز میں ڈسٹرپشن ہے یا تو ان کو دوبارہ لے لیتے ہیں کال پہ ہمارے صاحب موجود ہیں آمیر علیہ السرانہ صاحب جی ٹھیک ہے ان سے دوبارہ کنیکٹ کرنی کوش کرتے ہیں آواز میں تو یہ ڈسٹرپشن تھی کلاس صاحب جو بتایا ہے آمیر علیہ السرانہ صاحب نے خاص طور پر جو انڈیکیٹ کیا ہے اسد کیسے کے حوالے سے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں کوئی سائٹ پر رکھے رانہ صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کیا جس پہ میں ابھی آئیں گے تو سوال بھی کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت میں ایک ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت چلا رہے ہیں یہ مختلف لوگ کیوں جا رہے ہیں that's a main question جو انہوں نے ریز کیا ہے کہ بلاولہ علیہ دہ جا رہا ہے شباشری صاحب علیہ دہ جا رہے ہیں موسیٰ نکوی صاحب علیہ دہ جا رہے ہیں یہ تینوں جو ہیں ایک ہی کام کے لیے جا رہے ہیں اور اکیلے اکیلے جا رہے ہیں مثلا میرے لیے that's very mysterious thing چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ موسیٰ نکوی صاحب جو ہیں وہ establishment کے بندے ہیں جو ان کی فوج سے بڑی قربت ہے انہی کئی سفارش پہ کہنے پہ وہ لگ گئے ہیں وزیر داخلہ سمجھ میں آتا ہے وہ کوئی ان کا جانا ایک ماہ different ان کے لیے messaging ہوگی مولانا صاحب کے لیے مختلف establishment کو message بھیج رہی ہے which i think کہ آپ پھر آپ کی پہچان جو اتنے کچھ اور ہوتی ہے آپ political پہچان نہیں ہے آپ کی آپ کی other wise ہے آپ نے جب messaging کرنی ہوتا ہے کوئی اور طریقے ہوتے ہیں کوئی اور لوگ ہوتے ہیں اگر موسیٰ نکوی صاحب کو civil dress پہنھا کہ آپ ان سے کوئی فوجی پیغام دلوانا چاہتے ہیں it won't work میرا خیال اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں نکل رہا so وہ تو ایک سائیڈ پہ ہو گیا دوسری سائیڈ پہ تو چلو شباز شریف صاحب اور یہ ہو گئے اس کے بعد مطارر صاحب بھی گئے سارے لوگ یہ چلے حکومت میں اب زرداری صاحب اور بلاول صاحب ہیں وہ بھی اسی سائیڈ پہ ہیں تو وہ پہلے گھر میں بیٹھ کے بلاول صاحب اور شباز شریف صاحب وہ یہ کہ مطلب آپس میں کیوں نہیں تیہ کر لیتے جہاں ہم اکٹھے جائیں گے اور اکٹھے بات کریں گے ایک ہی دفعہ جائیں گے یہ اکیلے اکیلے کیوں جا رہے ہیں مطلب یہ چیز جو ہے نا یہ مسٹری بڑے الگ الگ پریشر گروپس ہیں یعنی پریشر گروپس ہے بھی ایک ہی بات ہے تین لوگ اکٹھے مولانا صاحب سے انہوں نے کوئی کشتی پہلوانی تو کرنی نہیں ہے ہم تین لوگ جائیں گے تو مولانا کو گرا لیں گے اور ہم کشتی جیت کرائیں گے ایک زبانی گفتگوئی کرنی ہوتی ہے نا یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ آلٹی کولیٹ ہیں تو چلیں ہم اکیلے جائیں گے بڑی ان کی مجبوری ہے کہ یہ بار بار آرہے ہیں روز آرہے ہیں ہر گھنٹے بعد آرہے ہیں اور مختلف لوگ آرہے ہیں مدر میرے پاس روزانہ چار بندے کوئی کام ہو کسی ایک بندے کا میرے پاس روزانہ چھ بندے آنا شروع ہو جائیں اور بار بار آنا شروع ہو جائیں مجھ 가운데 تو لگے گے یہ تو فس کے ہیں یہ تو کچھ چکر ہے یہ تو ان کی بہت بڑی مجبوری ہے یہ تو بغیر تو ان کا کام نہیں چلتا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو پہاڑ پہ تو آپ نے چڑھا دیا مولانا صاحب کو اب اتاریں کیسے ادھر تھے خان صاحب پہنچ گئے ہیں ان کے ایگلز پہنچ گئے ہیں ان کے اکاب پہنچ گئے ہیں انہوں نے مولانا صاحب کو مزید انہوں نے ہوا بھار دی کہ مولانا صاحب آپ کو بغیر تو حکومت تھی ہوئے ایک قدم نہیں اٹھا سکتی اور یہ بات ٹھیک بھی ہے ایک تو سٹے یہ تھا کہ مولانا صاحب نے آپ کے ساتھ ایک ٹرک کھیلا ہے آپ جو بات بتے ہیں ٹرک میں آئے ہیں یا تو مولانا صاحب کو پہلے کرتے ہیں راضی حالانکہ آپ پتے ہیں میرا ووٹ مولانا صاحب کے ساتھ ہے لیکن کلاس صاحب ایک بات آپ نے تواتر سے کہی کہ پی ٹی آئی کے بات کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو ابھی ایسا کیا چیز ہے جو پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ ہونے پر مولانا کو مجبور کر رہی ہے مولانا کنونسٹ ہے کہ مجھے دوسری سائٹ پر نہیں جانا دونوں کو پتہ ہے کہ یہ دوسرے کے کسی کام کے نہیں ہے بکاز صاحب کنفلیکٹس انہیرن کنفلیکٹس ہیں ان کی مولانا صاحب کا اتحاد جو پیپس پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے نواز لیگ سے بھی ہو سکتا ہے ان کا ہر ایک پارٹی سے ہو سکتا ہے لیکن کے پی کے میں ان کا کسی پارٹی سے نہیں ہوگا سپیشل عمران خان صاحب سے نہیں ہوگا کیونکہ ایک دوسرے کا ووٹ کٹتے ہیں یہ انڈسٹینڈبل ہے یہ وقتی علیہ سے ہفتہ رہے چار دن رہے مہینہ رہے دو مہینہ رہے سوال یہ ہے کہ جو آپ کا ہے کہ یہ خان صاحب ان کو کیا آفر کریں گے ان کو وزارت اعلیٰ تو دینے سے رہے اس کی کی پی کے کی مولانا صاحب آپ نے بہت بڑا ایک قومی ایک فریضہ سر انجام دیا ہے آپ نے قاضی فیضی صاحب جو ہمارے مخالف تھے دشمن تھے اور ہمیں جیلوں میں ڈلوارے تھے آپ نے ان کا پتہ صاف کروا دیا ایز ای ریوارڈ کے طور پر ہم آپ کو کی پی کے کی یہ وزارت اعلیٰ ہے نا ہم آپ کو پیش کرتے ہیں سارجی آپ کا انام ہے اگر ان کا عمران خان صاحب اتنا بڑی آفر کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں آفر آمیر علیہ السلام صاحب ساتھ موجود ہیں انہی سے پوچھتے ہیں جی آمیر علیہ السلام صاحب آپ بتا رہے تھے آپ بات کر رہے تھے کہ کیا ہوا یہ موسی نکوی صاحب کی جو ملاقات تھی اس کی کیا وجہ تھی دیکھیں موسی نکوی تو چیکی کرنے آ رہے ہیں نا کیونکہ یہ سارے فیل ہوئے ہیں پہلے مرحلے میں اپنے طور کے مولانا تو تیار ہے نا وہ آج جو انہوں نے کہا کہ ہم اس غیر آئینی مصابدے کوئی نہیں مانتے ہیں تو ابھی جو وزیر قانون نے سپریم پورٹ بار اکسٹریشن کے ساتھ بات کی اور کے ویب سائٹ پہ لگا دے ہم مصابدہ دے رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی خود شیشہ صاحب سے بھی وہ خود تو لندن جا رہے ہیں تیش تاریخ کو تو بتا رہے تھے کہ چونکہ عمران خان نے خود سی او ڈی سائن کیا ہوا ہے تو جو کانسٹریٹوشنل کورٹ ہے اس پہ تو عمران خان بھی متفق ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں عمران صاحب میں بات کر رہا ہوں میں نے ابھی گوگل کر کے مجھے ابھی میرے پروڈیوسر جو ہیں وہ بھی آپ کی طرح رہا نہیں ہیں انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب نے سائن کیے ہوئے ہیں اس پہ سی او ڈی پہ میں اگنورنس کہہ لیں میری لاعلمی کہہ رہے ہیں میں اطراف کر لیتا ہوں یہ کب کی بات ہے خان صاحب نے کب اس پہ سائن کیے تھے اس ڈاکومنٹ پہ مجھے تو نہیں یاد پڑتا پلیز کریکٹ پی ایف ایم روان کب ہے یہ انہوں نے یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے اگر عمران خان صاحب سی او ڈی پہ سائن کرتے it might have been big story مطلعہ یہ میرے اس سے کیسے یہ اس سے skip ہو گیا اگر ہو گیا تو میری بہت بڑی نلائکی ہے سر آپ ذرا مجھے بتائیں میرا خیال ہے ان دن تو آپ خود بھی اور مروم ارشا شریف بھی وہیں تھے نا یہ خان صاحب نہیں exactly سر آپ رکھیے گا عمران خان صاحب ہرکیز اس دن وہاں پہ نہیں تھے وہاں نہیں تھے بعد میں نہیں تھے بعد میں بھی سائن نہیں کیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ایک طرف آدم نزید طرر نے یہ بات کہی دوسری طرف خرشی شاہ صاحب نے اور آپ دونوں ہی دونوں ہی ہم چیک کر لیں گے کہ کیا بعد میں انہوں نے سائن کی میں نے چیک کیا ہے ویسے مجھے تو نظر نہیں آپ پلیز آپ کے زیادہ اچھے سورسز بھی ہیں آپ کے پرسٹینڈیں بھی بہتر ہیں میں بھی اس کو اس پروگرام اس کے بعد چیک کر لوں گا لیکن میں نے نام کوٹ کیا آپ کو خرشی شاہ میں ٹھیک بات ہے آپ کی ادھر آدم نزید طرر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات کئی دن سے ہم چن رہے تھے آج دو لوگوں سے یہ ایک ہی وقت میں بات سامنے آگئے ہیں چلیں وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ تو بات اب اگلی ہے نا کہ انیسویں ترمیم پہ بھی اتفاق ہے کہ اس کو ختم کریں تاکہ یہ جو ججوں نے چیف جسٹس صاحبان نے اپنی ازارہ داری بنائی گئے کہ چٹ پہ جج رکھنے ہیں کم از کم یہ پارلیمان کا کچھ تو چار لوگ اور آ جائیں گے فیصلہ کریں گے بالکل جو گلانی صاحب زیرو خود ہو گئے تھے چاہے وہ کہیں کہ نون لیگ نے دباؤ کیا تھا میں آپ کو بتاؤں روک صاحب جب جس دن خرشی یوسف رضا گلانی کو افتخار چوزری نے دوبارہ بینچ لگا کے اور ہنس فورت وید کا آرڈر کیا اتفاق کی بات بتا رہا ہوں اور ابھی فیصلہ اناؤنٹ نہیں ہوا تھا اور میں نے جہاز میں نکل جانا تھا جب فیصلہ نہ تھا تو مجھے اس نے کہا پرشی شاہ صاحب سے میری بات ہے انہوں نے کہا اس رضا کو سزا ملے گی انہوں نے ہماری بات وہ رضا لفظ یوز کر رہے تھے اور آج یہ افتخار چوزری اس سے سزا دے گا اسے نائل کرے گا ہم اسے منع کر رہے تھے کہ یہ انیسی ترمیم مت کرو مت درو افتخار چوزری سے یہ مارے گا سب اور آج اسے سزا ملے گی وہ بالکل نہیں چھوڑے گا اور انہوں نے سزا دی یوسف سزا کلانی کو کیونکہ سپیکر فہمیدہ مرزا نے تو نہیں مانی تھی وہ سزا عاصف سعید خوصہ والی اڑا کے رکھ دی تھی وہ سزا کے نہیں مانتی تو پھر دوبارہ درخواست دی اور پھر اس کے اوپر سزا ہوئی تھی پیرال یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ اتفاق سے ہم ان سب چیزوں کو دوبارہ دور آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں اب پیٹ آئی میں غلط نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ ایک لسکی ہیں مولانا صاحب کیونکہ طریقہ آپ بڑی اچھے طریقے سے یاد رکھتے ہیں تو اگر میں غلط نہیں کہہ رہا جو پہلا فیصلہ آیا تھا تو اس میں انہوں نے گلانی صاحب کو ایک منٹ کی سزا دی تھی کہ till the rising of the court اور میرا کہہ لے اس وقت یہ آصف صاحب خوصہ صاحب جو تھے نا بینچ کو یہ صدارت کر رہے تھے till the rising of the court دی گئی تھے جس پر گلانی صاحب نے اسطیفہ نہیں دیا تھا وزیارت عظمہ نہیں چھوڑے جس پر عمران خان صاحب اور شاید بعد میں نواز شریف اور شباز شریف صاحب یہ ایک پیٹیشن لے کے گئے تھے انہوں نے افتخار چودری صاحب کے پاس کہ جناب یہ اس کے اس سزا کے بعد یہ تو ڈسکوالی فائی ہوتے ہیں آنے والے تو عمران خان صاحب نواز شریف صاحب اور یہ شباز شریف صاحب سارے شامل تھے انہوں نے جا کے ایک جی کیوٹ کروئی تھی سر اس سزا کا فیصلہ سر جی جی چونکہ سپیکر فہمیدہ مرزا نے اس سزا کے اوپر یوسف ردہ گلانی کو نا اہل نہیں کیا تھا رولنگ رولنگ دی تھی انہوں نے رولنگ دی اور وہ وزیراعظم کے طور پر کام کرتے رہے پھر یہ دوبارہ بینچ نیا بنا اس میں شاید ایسا نقبال نے درخواست دی تھی یا کس نے دی تھی اگین چیک کرنے والی بات ہے لیکن اس میں پی ایم ایلن شامل ضرور تھی کہ بھئی جب ایک خزا ہو چکی ہے تو اس کے اوپر آپ کو عمل درامت کروانا چاہیے سپریم کورڈ کو تو افتخار چودری صاحب خود بیٹھے تھے اس بینچ میں اور اس کے اوپر ساکم نصار بھی تھے میرا خیال ساکم نصار بھی ساتھ تھے کیونکہ وہ جو ہیں شاید انہوں نے توہین عدالت کا کیس کا قانون ختم کیا کچھ اس قسم کی مجھے فوراً یاد نہیں آری لیکن آپ کی بات سے چیزیں ذہن میں ایک دم کلک ہو رہی ہیں کہ وہ پھر انہوں نے سٹرائک ڈاؤن بھی کر دیا تھا توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کا کہ آپ نہیں کر سکتے اور فلاں نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ چکے غلطیاں کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں جیسے انہوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو ٹریبنلز تھے اس میں سے ریٹائیٹ جیج نکال کے حاضر سروس جیج لگائے تھے اور ان کو پھر اب دوبارہ ریٹائیٹ جیج لگنے لگے اور کل بھی ایک نئی کہانی شروع ہوگی کیونکہ آمیر فاروق صاحب فیصلہ دینے جا رہے ہیں جہانگری صاحب کو بحال شاید کریں گے اب فیصلہ تو انہوں نہیں دینا ہے لیکن چونکہ وہ اپنا مائنڈ اوپن کر چکے ہیں کہ بھائی الیکشن کمیشن نے مجھ سے پوچھ کے یہ ٹریبنل قائم کیا تھا جانگری صاحب والا تو جب یہ ختم کر رہے تھے تو مجھ سے بات نہیں کی تو اس میں بھی مجھے کوئی چھٹ نہیں ہے کہ کل ایک ایسا فیصلہ آ رہا ہے اور دوسرا فیصلہ جو جوڈیشل آرڈر کے حساب سے نیا گلورنزیب نے عمران خان اور ان کی ایلیا کا زمانت کا کیس تو شاہ خانہ ٹو میں ہے وہ بھی ان کے حق میں آنے لگ رہا ہے کل کیونکہ اس میں ہے کہ جو زمانت کا فیصلہ ہے وہ تین دن میں ہونا چاہیے ہم پرڈیکٹ نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ انہوں نے لفظ یوز کیا میا گلورنزیب نے کہ اس کو تین دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا تو وہ چیزیں بھی اب آ رہی ہیں اور ایک نئی لڑائی کل سے ہمیں شروع ہوتی بھی نظر آئے گی اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب کہاں پہ کھڑے ہوں گے اب آ کے کہ ایک طرف یہ کیس چل رہا ہے دوسری طرف ان کی ہی باتیں مان کے گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی یعنی پیپلز پارٹی ہے تو گورنمنٹ بھی اتادی ہے ان کی صدر بھی ان کے ہیں گورنر بھی ان کے ہیں چیئرمنٹ سینرڈ بھی ان کے ہیں صرف وزیر نہیں ہے تو وہ آ رہے ہیں اب اس طرف مولانا فضل الرحمن کو لے کے اب کے پیٹی آئی کو آپ بٹھائیں کیونکہ آپ نے کہا کہ ڈیلے کریں اور اب اگر کل پنجاب مدب یہ اگلے ہفتے میں جانگیری صاحب بڑھا دیتے ہیں تین نون لکھ کے ایمین نے تو آئینی ترمیم تو گئی نا کہیں گئی یہاں تو ایک ایک ایمین نے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ دو آزاد نون لکھ پیٹی آئی کے ہم لے لیں جو کسی بھی فیصلے کی ضد میں نہیں آ رہے تو تین اگر اڑ گئے تو پھر کیا ہوگا ہم مفروضے پہ بات کر رہے ہیں نا اس کے وقت کوئی سکون نہیں ہے ویشی کو سکون سے کیا مطلب جو بڑی مشہور زمانہ غزل ہے اس ملک میں سکون سے ہمیں کیا مطلب مطلب ہے کوئی نہ کوئی روز کی بنیاد پہ کوئی پھڑا ڈانگ سوٹا لڑائی مارک اٹھائی وہ چلتی رہے گی ہمارے بھی شو چلتے رہیں گے عوام بھی ذرا بیجی رہے گی اچھا سر جی ابھی ربیہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ حکومتوں کو جو ہم بعض بات کہتے رہتے ہیں کہ حکومتوں کے پاس مولانا صاحب کو دینے کے لئے بہت کچھ ہے وہی میں بار بار یہ کی ڈلاک بولتا ہوں لوگ اس ان کے بور ہوگا دیوار فلم والا جو ہے سر امیتہ بچن والا امیتہ بچن کے اپنے بھائی سے وہ ہوگی نا اس وقت میرے پاس بنگلہ ہے کوٹھی ہے گاڑی ہے بینک بیلنس ہے تمہارے پاس کیا ہے اس غریب نے کہا میرے پاس ماں ہے حکومتوں کے پاس وہ بنگلے کوٹھیاں محل بینک بیلنس صاحب کو چاہتے ہیں امران خان صاحب کے پاس کیا ہے مولانا صاحب کو وہ کیا دیں گے مولانا صاحب جو ان کے ساتھ اسے جب پھی ڈالے کھڑے ہیں سر ان کو وہاں سے کیا مل سکتا ہے دیکھیں اب یہ میں جو کیونکہ بیچ میں کال ڈسٹرب ہو گی تھی تو میں اگر آپ کا فکر آخری سن سکا تھا سر جو مجھے سمجھ آیا تو وہ یہ تھا کہ کوئی وزارت اعلیٰ کی بات ہو سکتی ہے مولانا فضل رحمان لیکن آخر پہ میں نے کہا یہ ہی رہے گیا خان صاحب اتنی بڑی قربانی دیں گے کہ مولانا کو وزارت اعلیٰ دے دیں میں اس لیے وہیں سے شروع کرتا ہوں سر پلیز کہ جب میں کال ڈروپ ہوئی تو میں نے کہا تھا کہ اسد کیسر کی بھی جو بھی وہ کہیں وہ زخم خردہ علی امین گنڈا پور کے ہیں تو یہ بھی زخم خردہ ہیں علی امین گنڈا پور کے مولانا فضل رحمان تو یہ قربتیں مل بھی رہی ہیں عمران خان کے لیے بھی ہیں تو یہ مل ملا کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تو دفتر خارجہ کی طرف بھی چڑ پڑے ہیں آپ افغان حکومت کے کانسلر جنرل کی میوزک پہ نہ اٹھنے کی تعویل کو بھی مان رہے ہیں جبکہ لوگ میوزک لگا کے بتا رہے ہیں کہ چائنہ میں اور وہاں پہ قطر میں بھی میوزک موجود ہے اس کے اندر ان کے ترانے میں بھی تو سارے کھڑے رہے ہیں اترام میں تو بہرحال ہمارے ملک کے اندر تو اترام ہم اپنا نہیں کرتے تو کسی دوسرے ملکہ کیا کریں گے کیا گستگو کریں گے ہمارے تو مسائل اپنے اور طرح کے ہمیں نہ اپنی عزت نفس کا کچھ حیال ہے ملک کے طور پر میں بات کر رہا ہوں تو طور پاکستانی تو پتہ نہیں ہم مناصل قوم کتنے گر چکے میں ہیں اس لئے ہماری مثال بہت گندی پریقے سے دنیا میں دی جاتی ہے ہم نے عزت اور غیرت کا تقاضی خود پریق مانگ مانگ کے ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں لیکن ہم نہ پریولیج کلاس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی مراحت واپس لے لیں یہاں پہ میرا اور آپ کا بالکل ایک ہی نکتہ نظر ہے کہ یہ جگ تک زکوٹے جن چمٹے ہوئے ہیں بجولہ آپ بولتے ہوتے ہیں میں وہ دوبارہ آپ کی طرف بجائے خود بولتا ہوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ یہ قوم سے قربانی مانگتے ہیں خود نہیں دیتے ہیں ان سب کو پہلے خود قربانیاں دینی ہوگی پھر بات بنے گی قوم تو کھڑی ہو جائے گی قوم ہمیشہ ساتھ دیتی ہے سر یہ بتائیں یہ خان صاحب اور مولانا صاحب کا یہ جو پولٹیکل رومانس ہے یہ کتنے عرصے چلتا لگ رہے آپ کو کب تک ہفتہ مہینہ دس دن سال چھے مہینے آپ کی کیا ریڈنگ ہے سر آپ بھی ما شاء اللہ تیس سال تو ہونے والے ہیں آپ کو بھی یہاں اسلامباد میں سر آپ نے بھی بنتے گرتے سب کو دیکھا ہے بڑے قریب سے یہ کب تک چلے گا سر مجھے نہیں لگتا یہ بس وہ مجبوری کی مجبوری کا سعودہ ہے شادی تو نہیں ہم کہہ سکتے آج بھی خان صاحب نے بہت رلکٹنٹ ہو کے کوئی برا فکرہ نہیں کہا لیکن انہوں نے مولانا فضل الرئیمان کے لیے کوئی مصبت پوزیٹیف جواب نہیں دیا کہ وہ جیسٹری دے دیتے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہماری بات چل رہی ہے انہوں نے نہیں دیا اور ان کو شک شبہات بہت زیادہ ہیں مولانا نے تو پھر بھی ہنسے پہ کہہ دیا اگر چلو انہوں نے مجھ پہ کوئی بات نہیں کی تو میں بھی نہیں کرتا لیکن عمران خان صاحب کا لہجہ جو ہے نا وہ شکوک میں پڑا ہوا تھا وہ بالکل ماننے کو تیار نہیں تھے جب چونکہ ہمارے رپورٹر عمران اس گھر جاتے ہیں ورنہ پچھلی پیشی پہ وہ تھے اس میں کہ ٹنشن نظر آ رہی تھی لیکن مولانا کے اوپر ان کے چہرے کے تاثرات یہ نہیں تھے کہ وہ اس خوشگمانی میں ہیں کہ وہ رہ جائیں گے تو ابھی دیکھیں کہ اصد کیسر اور یہ باقی لوگ جا کے کیا رپورٹ دیتے ہیں خان صاحب کو کہ ہماری کیا ملاقاتی ہوئی ہیں آرے خرمی صاحب بھی چکے موجود مولانا صاحب نے تو ان پہ میز اٹھا کے وہ انگلیش کا معاورہ ہے نا ترن ڈا ٹیبلز میلانا نے تو اٹھا کے میز اٹھا کے موہ پہ دے ماری حکومت کے یہ لیں جی اپنی مطلب تمام مینیو سمیت انہوں نے میز ان کے موہ پہ دے ماری ہے کیا یہ چانسز بھی ہیں کہ حکومت کے کہ یار چھوڑو یار ٹھیک ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنتے ہیں چیف جسٹس جو بلا والکر بننے دیں ان سے پہلے بھی مشکل ججز سے ہم نے وہ بھی مینیج کیے ہینڈل کیے بھگتے کیوں ہم جائیں مولانا صاحب کی قیمت بڑھائیں مولانا صاحب کو امپورٹنٹ بنائیں ان کے ہم گھر گئے منتیں کی ترلے کی آفرز کی بلا بلا کی مولانا صاحب اپنے پرانے دشمن عمران خان صاحب کو گلے لگا لیا تو لگے رہنے تھے دونوں کو پہلے تیرل قاتی صاحب اور عمران خان صاحب قزن تھے آپ مولانا فضل عمران صاحب اور عمران خان صاحب قزن بان جائیں ہمیں کیا فرق پڑتے حکومت چال رہی ہے چلتے رہے ہیں ہم نہیں بات کرتے یہ چانسز ہیں اس بات کے اگر میرے اور آپ جیسے لوگوں کو ایسی غیرت آتی ہے کہ کوئی ہمیں در سے واپس کرتے ہم دوبارہ اس کے در پر نہ جائیں یا سیاست میں تو پتہ اس طرح کی چیزیں یہ تو گھونٹ بھر کے پی جاتے ہیں کوئی اس طرح کی سوچ ہو سکتی ہے کہ نہیں جاتے مولانا صاحب ٹھیک ہے جی رہیں اپنے خان صاحب کے ساتھ رہیں اور وہ جانے اور آپ جانے ہماری حکومت چال رہی ہے ہم چلاتے رہیں گے ہم نہیں کرتے چودری نصار علی خان نہیں ہے کلاسرہ صاحب بدقسمتی سے کہ کوئی ایک تو عزت اور غیرت کی بات کرے اور پھر وہ کھڑے ہو کے سیاسی طور پر چیزوں کو درست کر سکیں یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بالکل دس طرح اور بھی منت کریں گے نہیں ہٹیں گے مولانا صاحب کی طرف جائیں گے اور یہ میرے حساب کتاب میں کوشش پوری ہوگی کہ جو میں نے آپ کو ابھی بات بتائی نا کہ قانونی کی وجہ جو آئینی کوٹ بنانی ہے نئی اور انیس وی ترمیم ختم کرنا کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں ملا کے یہ مولانا کو پیکج پلائیں گے اور عمران خان صاحب پھر جائیں گے اس میں کیونکہ اس وقت مولانا کہیں گے کہ دیکھیں میری شرائط پہ گمنٹ آگئی ہے سارے تادی آگئے اب آپ میرا ساتھ دیں اور اس وقت عمران خان نہیں دیں گے وہ بالکل نہیں دیں گے جو ان کی سرشت ہے اس میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی یہ بالکل ان سب کو وہ ایک فکرے میں جھاڑ کے اور برابر کر دیں گے وہ پہلے تو لاہور کے جلسے کے لیے دیکھیں گے کہ کتنا زور پارٹی نے لگایا ایک ستمبر کا اور اس کے بعد چیزوں کو وہ نئے طریقے سے دیکھیں گے اور ابھی ایک دو فیصلے عدالتوں سے بھی آنے آئے ہیں ابھی ہمیں نہیں پتا وہ ملٹری کورٹ میں جاتے ہیں نہیں جاتے کیونکہ میاں گود اورنگزیب صاحب کا یقین جسٹس جو ستانباز آئی کورٹ کے ہیں انہوں نے لٹکایا تو ہے معاملے کو کہ ہمیں ریپورٹ دے وزارت دفاع کے ان کا پلان کیا ہے پکی سالت بات یہ جو خبریں آ رہی تھی کہ برون ملک سے عرب ملک سے فون آیا تھا مولانا صاحب کو اور مولانا صاحب اس کے بعد راضی ہو گئے تھے اور کسی ایک وفاقی وزیر نے بڑھ مار دی بڑھا کماری مولانا صاحب کو ہم نے فون کرا دیا ہے مولانا صاحب سے بات ہو گیا ہن کوئی فکر کی بات نہیں ہے مولانا صاحب ایک عرب ملک کے ٹیلی فون کا بوجھ اٹھا چکے ہیں مطلب انکار کر چکے ہیں پھر یہ سمجھا جائے یہ تو بہت بڑی بات ہے سر دیکھیں ہمارے ہی ایک ساتھی جنلسٹ نے سینئر جنلسٹ نے یہ خبر دی میں اس پر تفسرہ نہیں کر رہا کہ ٹیلی فون کے اوپر مولانا گر جائیں گے جو لوگ کرتے ہیں کہ جی تو تو روٹیاں بھی تو وہیں سے کھاتے ہیں تو پھر فون بھی ان کا کیوں نہیں کریں گے میرا نہیں خیال کہ کوئی ملک اس طرح اس طرح کہہ بھی سکتا ہے اور مولانا سن بھی سکتے ہیں مطلب یہ ملکوں کو بھی نزاکتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا بات کرنی ہوتی ہے میسنجرز بہت سارے ہوتے ہیں کہ بھئی اور میں وفاقی وزیر کی بات کو بھی نہیں مان رہا کہ کوئی محمد میں ان کی خبر کے اوپر کوئی تفسرہ نہیں کر رہا میرا نہیں خیال جب جو میری اپنی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہینڈل ہی ٹھیک نہیں ان کے اندر چین آف کمانڈ نہیں تھی رہن سب پہلے اس سے پہلے آگے جائیں اگر آپ کو یاد ہو دس سبتمبر دو ہزار سات مجھے یاد ہے میں اور عرشہ شریف وہاں سے لندن سے نواز شریف صاحب کا جب جہاز آ رہا تھا واپسی کے لیے ہم اس جہاز میں شامل تھے ریپورٹنگ کر رہے تھے اپنے اخبارات کے لیے تو اس وقت بھی ائرپورٹ پہ ایک دن پہلے جو سعودی وہ تھے ان کی انٹیلیجنس ایجنسز کے چیف انہوں نے یہی اسلام آباد بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی کاغذ دکھایا تھے کہ جو نواز شریف صاحب کا دس سال کا معاہدہ ہے جنہ مشرف سے بھی ہم سے بھی کہ یہ واپس نہیں آئیں گے چپ رہیں گے تو اس وقت بھی تو بڑی بلیٹنڈ قسم کی مداخلہ تو کی گئی تھی مداخلہ تو پاکستان میں ہوتی رہی ہے سر بل کلنٹا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں آئے تھا مارچ دو ہزار میں اور میری جنہ مشرف سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے مشرف کو کہا تھا کہ نواز شریف کو پھانسی وغیرہ نہیں دینی بھٹو کو دے دی تھی وہ آج تک پاکستان نہیں نکلا تو آپ نے نہیں دینی بعد میں ان کے سفارش میں سعودیز لیبنیز کتریز جو ہیں انہوں نے ساری ڈیل تیار کی تھی اس کے بعد کنڈلیزہ رئیس کی بک دیکھ لیں سر اس میں اس نے لکھا ہے بڑا کلیر لی کہ جنہ آپ کے میں نے اس کے جنہ مشرف اور بینجی بھٹو کی ملاقاتیں کر رہی تھی ڈیلیں کر رہی تھی پھر سعودیز نواز شریف کو واپس لائے تھے دو ہزار سات میں بینجی بھٹو کے بعد جب بیرون ملک سے فون بھی ہوتے رہے ہیں مداخلتیں بھی ہوتی رہے ہیں بھائی جان بلکل ٹھیک بات ہے وہ تو ہماری لمبی اسٹریہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے کی لیکن وہ جو پرنس مکرن تھے جو سعودی انٹالیجنس کے چیف تھے جب آپ لوگ جہاز سے اترے تھے اور نواز شریف صاحب کو پکڑ لیا تھا اس کے بعد انہوں نے چکلالا ائر ویس پہ ہی وہ پیپر لے رہایا تھا کہ یہ تھا وہ معاہدہ اور اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے کیونکہ اس وقت تک نہ بینجی بھٹو سار مرومہ کی واپسی ہوئی تھی اور ویسے میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا چونکہ آپ نے تاریخ کے جروکوں بھی بات کی تو جب یہ کلنٹن کے بعد ایک قطر میں وائی سی کی بڑی غیر معمولی کانفرنس ہوئی تھی تو وہاں پہ جو اس وقت کے کراون فرنس شاہ عبداللہ باد میں بن گئے عبداللہ مروم تھے انہوں نے ان سے کہا تھا یہ ایکزیکٹ ورڈز کہے تھے مشرف سے کہ دیکھو یہ جو ہے نا اس کو نواز شیف کو ہمارے پاس دے اور انہوں نے اوکے کیا پھر نہیں بیجا پھر ستمبر میں جب یہ گئے یون میں مشرف صاحب تو ان کو کوئی بھی نہیں مل رہا تھا اور سعودی ڈیلیگیشن بھی نہیں مل رہا اور پھر جب ان کی ملاقات ہوئی تو جو بتایا گیا تو وہاں شاہ عبداللہ نے ہی مو موڑ لیا بیٹھ کے تو انہوں نے پوچھا حضور آپ کو مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پا تھا کہ ایک بھٹو کو فانسی دے کہ تم نے لکیر کھینچ لیا اب اس کو مارو گے تو پاکستان کو کیسے بچاؤ گا تو اس کے بعد جنرل مشرف اور باقی لوگوں کو ارینج کرنا پڑا کہ کس طرح نوازری باہر چلے یہ بات بالکل درستہ یہ ہوئی ہمارے پاس جو سعودی سفیر تھے اس وقت سیمنٹی سیمنٹ میں بھٹو کے دور میں ان کا بھی ایک بڑا کردار رہا ہے اسیری صاحب نوازری والے ٹائم میں مشرف کے اس ٹائم میں یہاں سعودی سفیر تھے مولانا نے کچھ دنوں کے لیے ٹائم تو نہیں مانگا کہ جناب اتنا رولا پڑ گیا ہے شور پڑ گیا ہے میری بھی کوئی لوگ کل کو مجھے کہیں گے جیسے جناب مشرف کو ٹانٹ کیا جاتے جی وہ دیکھیں جی کہ نائن ریون کے بعد ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو گئے تھے امریکہ کی میں بھی ایک یہاں سے ایک عرب ملک کال سے میں بھی ڈھیر ہو گیا تھا مجھے بھی ٹانٹ کیا جائے گا تو کچھ دن ٹھائر جائیں مطلعہ مٹی شٹی دھول شول بیٹھ جائے بات کر لیں گے دیکھ لیں گے اور آپ والی بات میں سمجھ میں آتی کل میں یہ بات کہہ بھی رہا تھا کہ مولانا اور بلاوال ایک جوئنٹ ایک ڈرافٹ لے کر آئیں گے یہ پیش کریں گے حکومت کو نکال کے کہیں گے حکومت کو کہیں گے اب آپ اس کے حق میں ووٹ ڈالیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں مولانا صاحب جو ہیں وہ بگ گئے ہیں جھگ گئے ہیں اور مولانا صاحب نے اپنے ہی بل میں انہوں نے ووٹ ڈالوائیں حکومت سے اور آپ کی بات ٹھیک ہے عمران خان نہ کر رہے ہیں کہ تو مولانا صاحب کہیں میں کیا کروں ہمارا بل تھا باقی پارٹی انہوں نے جانا ہے خان نے نہیں ڈالنا یہ سٹیٹی کی مجھے لگتی ہے لیکن یہ کتنے تک فیس سیونگ رہے گی کیونکہ مہینہ تو ایک ہے صرف دیکھیں وہ ایک صاحب فرمارے سے پچیس اکٹوبر ابھی بہت دور ہے مضاقرات کرنے ہیں مطلب دلی ہنوز دور آستہ اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں پچیس اکٹوبر وہ کہہ رہے تھے دور ہے لیکن اگر کانسٹیٹوشنل کورٹ کی طرف بات چلی جاتی ہے تو کیا اس میں قاضی فائدی سا ہیں یا نہیں ہیں اگر یہ بن جاتی ہے ترمین تو پھر سپریم کورٹ کا سیاسی کام تو ختم ہو جائے گا اور اس مول کے سیاست سپریم کورٹ سے فوج سے نکلنی چاہیے جن کا کام ہے سیاست ان کی طرف رہنی چاہیے یہ سیاستدانوں کے سوچنے کا کام ہے کہ کیسے بچا سکتے ہیں تو رانا صاحب ہم خبریں کیا کریں گے شو کیا کریں گے اگر ڈان سوٹا ختم ہو گیا پھڑے ختم ہو گئے عدالتیں بن گئیں کام آرام سکون سے چال گیا تو ہمارا کام کیسے چلے گا بھائی جان میں وہاں آپ کو نا پھر انیس سو ستانوے میں ہی لے جاتا ہوں میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملائشیا گیا اور وہاں پہ ہمیں نا انہوں نے بالکل سب کو پیچھے کر دیا ریڈ ٹیپ لگا کے نا کہ جنرلس پیچھے رہے اور سلطہ جزیز مرون وزیر خارجہ تھے اگلے دن نا میں نے صبح ان سے کہا میں نے کہا یہ دیکھے یہ ایجوکیشن لیڈ ہے کہلنے کہ تم لوگ باز نہیں آتے یہ ماتیر نے یہی کیا نا تمہارے سب لوگوں کے ساتھ یہاں پہ تو یہ ملک ترقی کر گیا ہے یہاں پہ ایجوکیشن لیڈ چھپتی ہے بھائی تو ملک ترقی کر گیا یہاں ہم نے بھی تو باز آنے کا نہ آنے کا ٹھیکہ لیا نا کہ کوئی کام ایسا نہیں کرنا یہ بھی خبریں اسی بنای جاتی ہیں کہ لڑ جاؤ پون آ گیا ہے فلانا آ گیا کہ رستہ کوئی رانہ صاحب یہ اتنے بچے ہیں چوچے ہیں روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ آپ کے میرے کہنے پر لڑ پڑتے ہیں یہ بڑے سادہ لوگ ہیں آپ سے بہتر کاؤن جانتا ہے یہ کوئی مطلب کیا کہوں میں ہمیں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ آپ اور میری باتیں سنکے لڑتے ہیں اپنے اقتدار کے لڑتے ہیں نہیں نہیں میری بڑی ریٹنگ ہے اس پہ آپ کا اختلاف ضرور ہوگا لیکن نواز شریف نے اگر پاکستان کو دوبارہ کھڑا کر دیا تھا دہشت گردی کے پاوجود اور اتنی بجلی زیرو ہو گئی تھی چاہے جیسے بھی منصوبے تھے پاکستان کو لاکھڑا کیا تھا دوبارہ تو پھر کس کا شوق ہوا تھا کہ نہیں یہ تو اختلاف نواز شریف کر جاگا اس کو مارو تو کہیں پنامہ آ رہا تھا کہیں ایکسٹینشن جلدہ تھا چلے اس پہ کسی رانا صاحب آپ سے پھر بحث کریں گے تو ہم نے بھی ننہ چلنے دیا کسی نے اس پہ بحث کریں گے آپ کو اس پہ بحث ہوگی آپ سے بہت شکریہ آمیر علیہ آس رانا صاحب ہم سے ایکسلوسف گفتگو کر رہے تھے یہاں پہ وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ لنڈن سے براہ راز مرزا علی شاہ صاحب موجود ہوں گے سینئر صحافی ہیں ان سے بات کریں گے یہ جو تحائف کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہیں اہلیاں ہیں وزیراعظم کی اور اس کے بعد ایک کمپیرزن ہمارے پاس بھی موجود ہے ہمارے بھی کچھ تحائف ہیں جو ملتے ہیں منسٹرز کو بھی ملتے ہیں اور پھر ان کے اہلیاں کو بھی ملتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جسٹفیکیشن دینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوتے مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کوئی غلط چیز ہے تو ذرا کمپیر کریں گے اور سیچویشن سمجھ دی کی کوشش کریں گے کہ کیوں معاملات وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اور لنڈن سے برائے راست ہمارے ساتھ موجود ہیں مرتضی علی شاہ صاحب سینے صحافی ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم مرتضی بہت شکریہ مرتضی ہمیں وقت دینے کے لیے اچھا یہ بتائیے یہ جو معاملہ ہے برطانی زیراعظم کی اہلیا کو برطانی زیراعظم کی اہلیا کو تحائف کا یہ کیا معاملہ ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں پچھلے دنوں جو سنڈے ٹائمز اخوار اس نے ایک انویسٹیگیٹیو رپورٹ شاہبی جو پرائم میریسٹر کیا سٹامر نے جو کچھ ہفتے قبل جنہ نے حل پھٹایا تھا ان کی بیوی کو ایک لارڈ وحید علیہ انہوں نے کیا سٹامر اور ان کی بیوی کو مختلف گفٹ دیئے جو آج سے چند ونہیں پہلے الیکشن ہوئے تھے اس الیکشن سے پہلے اور بعد میں جو بہت سارے انہوں نے ڈیکلیئر تو کر دیئے جو یہاں پہ ایک قانون ہے کہ اٹھائیس دنوں کے اندر اندر کوئی بھی جو ممبر آف پارلیمنٹ اس کو گفٹ ڈیکلیئر کرنا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کو جو کپڑے دیئے اور ان کی بیوی کو جو گفٹ دیئے خاص طور پر جو کپڑے اور جو ان کے جو باہر ایسے کپڑے تھے جن کی انہوں نے سلائی کڑائی دوبارہ کروائی یعنی کچھ کہیں سے تنگ کروا دیا کہیں سے کھلوا دیا وہ والے جو انہوں نے ڈیکلیئرشن تھا وہ نہیں کیا وہ انہوں نے ہائٹ کیا اور یہ تھا وہ اس کے اوپر جو اس میں جو اخوار کیا لگیئرشن یہ تھا کہ جو پارلیمنٹری رولز ہیں جو گورن کرتے ہیں ممبر آف پارلیمنٹس کو وہ ان کی بریج ہوئی ہے اور پھر یہاں پہ جو اپوزیشن کی طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ چونکہ پرائم نیسٹر اس میں خود انوارڈ ہیں انہوں نے لیڈ ڈیکلیئرشن کیا اور انہوں نے بعض اپنی جو جو چیزیں ان کو ڈیکلیئر کرنے کی ان کو ہائٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ بددیانتی ہے لہٰذا ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ ہے پورا کہ ان کی بیوی نے چونکہ بائے لاؤ جو پرائم نیسٹر اور ان کی بیوی کو جو ان کے سپاؤس ہیں چونکہ وہ اپنیم ڈانوگ سٹریٹ میں رہتی ہیں یہاں پہ عوام کے خرچے پر رہتی ہیں ان کو کوئی بھی کوئی گفت ملے گا وہ ان کو ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے پبلک کرنا پڑتا ہے جو ہاؤس آف کومنز کا جو جو پارلیمنٹ کے ریجسٹر آف انٹریسٹر وہاں ان کو لکھنا پڑتا ہے یہ انہوں نے نہیں کیا جس کی بنیاد پر جو مطالبہ کیا گیا کہ ان کا اس پر وہ واقعہ کیا جائے لیکن تین ڈانوگ سٹریٹ نے یہ کہا کہ انہوں نے لیٹ جو اٹھائیس دن کے اندر اس کی ڈیکلیئر نہیں کیا کہ وہ رولز پوچھ رہے تھے اور رولز پوچھتے اب ان کو کچھ ٹائم لگ گیا اور اب ان سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو کمیشنر فرک سٹینڈرز ہے وہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں لیکن ابھی جو آج ہم نے اس شو میں آنے سے پہلے میں نے کوئسن بیجے تھے ڈانوگ سٹریٹ کو ڈانوگ سٹریٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کو جو کمیشنر زافت ہے انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رولز بریچ نہیں ہوئے اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے لیکن ویڈر اور نوٹ کے اس کو جو واشڈاگ ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے یا نہیں لیکن پرائم نسٹر کے لیے اور ان کے لیے ایسے پرائم نسٹر جنہیں آئے ہوئے ابھی ان کا ہنیمون پیریٹ چل رہا ہے یہ بھلا جو سکیڈر سامنے آیا اس نے ان کے لیے بہت بڑی یہاں پر اس حوالے سے ایک ایمبرسمنٹ کریئٹ کی ہے یہ انہوں نے دو باتیں کہ ایک تو وہ جو لارڈ ایلی ہیں ان سے گفت لیتے رہے لیکن اصل سکینڈر جی بنا جن سے انہوں نے گفت لیے ان کو ان کے وزیراعظم بننے کے بعد ان کے پاس اس وقت کوئی پورٹفولیو نہیں ہے کوئی عوضہ نہیں ہے لیکن لارڈ ایلی کو پین ڈاؤننگ سٹریٹ کا سیکیورٹی پاس بھی کلیرنس پاس بھی مل گیا کہ وہ کسی بھی وقت پین ڈاؤنگ سٹریٹ آ جا سکتے ہیں تو اس میں جو سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو کلیرنسٹر نے فیورٹ لیے ان سے ان سے تقریباً ایک لاکھ پاؤنڈ کی مد میں انہوں نے مختلف جو گفت لیے ہیں جو چاہے اس میں ایک لاکھ ڈاؤنڈ سے ہیوز ہے جی انہوں نے دیکھیں کلاسہ صاحب یہ کیا کہ تقریباً جو بڑے مہنگے والے گلاسیز ہوتے ہیں پر بیس ہزار کے تو مختلف قسم کے ان کو جو نظر والی جو انکی ہوتی ہیں ان کے کپڑے مختلف ڈیزائنر لے کے دیئے اور ان کے جو الیکشن کمپین کی دوران ان کی جو مختلف جگہوں پر جو ریزیڈنس تھی جو اچھی سیکیور لوکیشن تھی بیس ہزار تقریباً انہوں نے وہ خرچ کی یہ وہ چیزیں ہیں جو بات بہت ساری کیس کامر نے تو ڈکلیئر کی ہوئی تھی لیکن جو بیوی کے جو کپڑوں والا خاص طور پر جو معاملہ تھا یہ انہوں نے لیڈ ڈکلیئر کیا جس کے اوپر ان کے اوپر اب سوالات اٹھ رہے ہیں آپ کی گفتگو سن کر میں نے کل بھی ایک لفظ یوز کیا تھا پھر کر لے تو مجھے بڑی کمینی خوشی ہو رہی ہے سر کہ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں صرف پاکستان جیسے ملکوں میں یہ کام ہوتے ہیں جناب یہاں پر اسی طرح کا بیگمات جو ہے نا وہ توشے خانے میں لٹ بار مچاتی ہیں لوگوں سے گفٹس لیتی ہیں انگوٹیاں گھڑیاں ہار یا مطلب ہے یہاں پہ گولڈ جیولری اینیتنگ پچھلے دنوں سنا بھی ہوگا آپ نے تو اگین یہ بھی خوشی ہوئے کہ کم از کم برٹن جیسے ملک میں جس کے ہمیں یہاں مثالیں دی جاتی ہیں بڑی بڑی ہمیشہ جو بھی لیڈر اٹھتا ہے وہ پہلے ہمیں اس کے برٹن کی ضرور مثال دیتا ہے کہ دیکھا وہاں برطانیہ میں ایسے نہیں ہوتا تو چلیں وہاں پر بھی ایسی خواتین پہی جاتی ہیں سر جو آپ نے بتایا ہے بڑی ڈیٹیل سے کہ ایک لاکھ ڈالر تک کہ انہوں نے بھی شاپنگ کر لیا کپڑے جوتی وارڈروب ساری چیزیں انہوں نے لے لیا کم از کم آپ کا اس بات میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے ہمیں بہت سارے بوجھ سے ریلیو کیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہر وقت ہمارے اوپر باتیں ہوتے رہے تھے دنیا میں اور بھی بہت سارے ملک ہیں بڑے ایڈوانس جہاں کی بیکمات اسی طریقے سے یہ لیتے ہیں گفٹ سے لیتے ہیں جیسے ہمارے یہاں لیا جاتے ہیں یہ کلاسہ صاحب یہاں پر بھی بلکل اسی سکیل پہ چلتا ہے صرف یہ ہے کہ یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیکلیئر کر دیں تاکہ پڑا چل جائے جی تو بہت صرف یہ ڈیکلیئرشن کا مطلب یہ ہے کہ پڑا چل جائے کہ کس نے کیا دیا اچھا یہ تو کیس ٹامر کی جو میسز ہے وہ اتنے کوئی امیر بیگرانڈ سے نہیں ہے جو پچھلے دریازم سے ریشن سنک ان کی جو بیوی تھی جو وہ ملٹی بلینر فیملی ہے ان کے انڈیا میں پوری دنیا میں ان کو کاروبار ہے ان کے ہاں جو ان کے ساتھ نے یہ سکیل سامنے آیا تھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں میں ریشن سنک نے اپنے انٹرس نکلیئر نہیں کیا تھا ان کے لیے تو بہت مطلب ڈائی تین سو ملین کا ایک کیٹل سامنے آیا تھا کہ انہوں نے چھپایا تھا اس سے پہلے جو بوریس جانسن کی میسز تھی جو ڈین ڈاؤنگ سریٹ میں تھے ان کے بچے کی پیدائش تھی تو ہمارے یہاں پہ دوست ہیں ڈاکٹر اشرف چوان انہوں نے بچے کی پیدائش پہ ان کو تقریباً ڈیڑھ دو ہزار پاؤں کا گفت بھیجا تھا جو اگلے دن ڈاؤنگ سریٹ نے ویف سائٹ پہ ڈال دیا ہم نے وہاں دیکھا اور چوان صاحب سے پوچھا کہ چوان صاحب ہمیں تو پتا ہی نہیں کہ آپ نے اتنا ان کو گفت دے دیا چوان صاحب ہمیں تو کافی نہیں پلاتے چائے تک نہیں پلاتے کیفے میں کاؤسٹا میں جو سٹار بکس میں تو ان کو جنب آپ نے ڈیڑھ دو ہزار پاؤں کے گفت بیج دیے ان سے گلا تو کرنا تھا تھوڑا سا بالکل کیا اور میں نے ان سے کھانا بھی کھایا میں نے کہا جی آپ ہمیں تو مطلب وہاں اگر دائیں ڈاؤنگ سریٹ اچھے یہ ڈیکلیرڈ گفت ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ اثر وائز بھی کافی ان کے قریب رہے بٹ دی پوائنٹ بینگ کہ یہاں پہ اس طرح کی چیز جو ہے نا یہ گفت طرح لیے جاتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤ ایم پی ہیں نیرشہ ایم پی وہ پاکستان تھی جو ایک چیریٹی ہے اس کے بیاب پہ گئی ہوتی تو وہ باعث سے انہیں کسی حوالے سے کال کی تو وہ بتا رہی تھی کہ اب میں کراچی میں اس وقت چیریٹی کے لیے گئی ہوں لیکن میں نے آنے سے پہلے ہی ڈیکلیر کر دیا تھا کہ یہ ٹکٹ بھی انہوں نے دیا ہے اتنا پوٹنشلی خرچہ ہوگا یہ بھی وہ پی کریں گے اور دیورنگ پاکستان جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ سارے کے سارا اس کی چیریٹیز میں دا رہا ہے تو یہاں پہ ہے یہ کہ یہ جو ہسپٹیلیٹی ہے نا یہ ہوتی ہے لیکن اس کی فارس دفرنٹ ہے آپ نے جو بتایا ہے مظہر یہ وحید علی صاحب ہے میرا خیال ہے نام ہے اور بھی جس طرح آپ نے بتایا ہے پچھلے ماضی میں بھرس جانساں یا پچھلے پرائیم سٹر تھے یہ آخر کیوں گفت کرتے ہیں مظہر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یوکے میں ہوں گے چار کروڑ کے بعد ہی میں غلط نہیں کہہ رہا ہے پلیس کریکٹ می فران تو پرائیم سٹر یہ ان کی بیگمات کوئی گفت کیوں دیا جاتے ہیں سر اینی ریجن یہ اس کو کلاسرہ صاحب کی کرونی ذمہ ہے یہ بلکل اس کی فارم ڈیفرنٹ ہے ہمارے ہم سوڑا کروڈ فیشن میں ہوتا ہے یہاں پہ اس کا نام یہ دیتے اچھا لارڈ بہید علی نے اس سے پہلے لیبر پارٹی کو تقریباً سات آٹھ لاکھ پاؤنڈ جس سے پہلے وہ ڈونیشنز دے چکے ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں اچھا ڈکلیئرڈ تو ایک چیز ہے بہت سارے حوالت سے ڈکلیئرڈ کام بھی ہوتا ہے وہ ایکسلی بڑے کے بڑا باری فاردار ڈالی جاتی ہے وہ پکڑا نہیں جاتا جو یہ ہسپٹالیٹی ہوگئے گیفت پیور مختلف دوسرے موالک میں جا کے ٹریٹ کرنا آگے پیچھے یہ سارا کچھ یہاں چلتا ہے لیکن اس میں جو رولز کافی سخت ہیں کہ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا اور اگر وہ ڈکلیئر نہیں کرنا پڑتا تو اس میں پکڑ ہے اب کرتے کیوں ہیں بڑا انٹرسنگ ہے یہ دیکھیں جتنے بھی لوگ یہاں پارٹی ڈونیشنز دیتے ہیں نہ ان کا نظریہ کوئی نہیں ہے وہ ڈونیشنز کیے دیتے ہیں کہ کسی نے لارڈ بننا ہے کسی نے کسی کی خواہش ہے کہ اگر میبرہ پارلیمنٹ نہیں بن سکتا اور کنزرویٹی پارٹی اور لیور میں ان لوگوں کو پارٹیز نے پرموٹ کیا جاتا ہے جو ڈونیشنز دیتے ہیں جتنا بڑا آپ ڈونیشن دیں گے وہ اتنی بڑی جلدی آپ کو جانا ہے پائے لگتے ہیں میری آپ کی ایفٹ ہوں گی انسان ہے گریڈ ہے آپ کی میری کوشش ہوگی ہاؤس آف لارڈ میں پہن جائیں ایم این اے بن جائیں سینیٹر بن جائیں کسی کے کرونی لگ جائیں ہمیں کوئی پاس مل جائیں وزیراعظم ہاؤس کا ہم جب فون کریں وہ فون ہمارا اٹھائیں ہمیں گھر کھانے پہ پلائیں چلیں ہماری سمجھ آتے ہیں انسان ہیں کمزور ہیں لالچ ہے لیکن جو پرمیسٹر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جناب کے یہ لوگ جو ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہیں دیرہا نو فری لنچز اور میری بیگمات کو بیگم کو ہیرے جویرات انگوٹیاں کپڑے جوتے نیل پالش میک اپ سمان سب کچھ لے کر دے رہے ہیں تو ان کے کیا موٹیوز ہیں اور میں پرمیسٹر ہوں کسی بھی ملک کی بات کر رہا ہوں پاکستان ہو جاؤں تو مجھے اس چیز کا خیال کرنا ہے اپنی بیگم کو سمجھانا ہے کہ محترمہ ایکسیلنسی آپ نے کام نہیں کرنے میرے اوپر بیڑھنا ہے میرے اوپر سکینڈل ہے تو یہ خواتین ان سنسٹیوٹیز کو نہیں سمجھتی کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے خامدوں پر کتنے بڑے مسئلیں آئیں گے سکینڈل بنیں گے سٹوریز بنیں گے اور کال کوئی ان کو جواب دائی ہوگی یا وہی پرانی انسانی لالچ کہ کوئی نہیں آنے دیں کیا کر لیں گے لوگوں پتہ چال جائے کہ دیکلیئر کرنا بھی میرے نزیگ اگین اس ایک کرپشن دیکلیئر کرنا کریں کہ وہ قانون آپ خود بناتے ہیں اپنے لئے بناتے ہیں آپ بیٹھ کر بناتے ہیں تو بیگ مات کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنے میاں کو اتنی بڑی امبیرسمنٹ کا شکار کرتی ہیں یہ یہ اس کو ریزسٹ کرنا کلاسہ تھا بڑا مشکل ہے دیکھیں اگر کوئی اب دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی سیسی کی جو کیا سٹاربر کی میسیز ہیں ان کی مثال دوں اب انہوں نے اچھا باقی تو جو چیزیں ریسیب کی لوٹ وحید علی سے وہ کی ہیں انہوں نے اپنے جو پرانے کپڑے ہیں نا ان کو وہ بھی دیئے کہ آپ اپنا ان کے چونکہ بہت بڑا ملٹی ملین ڈالرز کے اس کے پہلے کپنی رہ چکی ہے جو ریٹیلر کی انہوں نے اپنا جو یہاں پہ بی آئی پی بھتی کیا بہت سے ان کے جو پرانے کپڑے ہیں نا ان کی ارجسمنٹ کر کے بھی دی یعنی اس کے بھی پیسے انہوں نے نہیں دیئے ہم تو سمجھیں کہ پاکستانی مرتھو رہے ہیں یہاں اس سے بھی زیادہ خراب سیچویشن ہے مطلب ہم پاکستانی کو حوصلہ رکھنا چاہیے یہ جو ہر وقت رونا تبا سیاپا ڈالی رکھتے ہیں نا کہ ہم ایک کرپٹ کاؤں ہیں ہمارے ہاں یہ پیسے بنایا جاتے ہیں ہمارے ہاں گفٹ لیا جاتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پہ ڈونیشن لیا جاتے ہیں مال بنایا جاتے ہیں ہیرے کے انگوٹ یہاں جولری وغیرہ یہ دنیا بھر کی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں وزیراعظم بھی کرتے ہیں ان کی بیگمات بھی کرتے ہیں یہ سیاپا صرف ہمارے ہاں کہ آپ کیوں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں یہ تو یونیورسل ہے سر مجھے تو بڑی تسلیح ہو رہی ہے feeling very satisfied یہ یونیورسل کام ہے یہ بلکل یونیورسل ہے اور یہاں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے گفت لیتے ہیں آپ نے یہ نہیں اس نوعہ کہ کپڑے ایڈجسٹ کرانے کیلئے بھی اس کی جانا ہے وہ کڑائی یا پرانے کپڑوں ایسا کام ہوا ہے تو آج تک نہیں بھائی صاحب کو lastly سر آپ سے ہمیشہ بڑی اچھی گفتگو رہتی ہے your full of information and narrate story in a wonderful way ذرہ بھائی صاحب کو بھی کسی طرح چیک کریں کہ بھائی جان آپ نے مطلب ہمیں تو کبھی نہیں دیا توفیتہ ہے کسی عام بریٹس شرز کو ٹھیک ہے تو ان کو کیوں دی ہے کسی لے اس کا ذرا انٹرویو ماریں برادر اس کو دھونڈ نکالیں کچھ کہ یہ انہوں نے کیوں دی ہے یہ وہاں کے ملک ریاض یہ وہاں کے ملک ریاض تو نہیں ہے جیسے ملک ریاض صاحب یہاں پہ گفت دیتے ہیں کانہ کرتے ہیں بکول عمران خان صاحب کو یہ اس طرح کے دنی ہے وہی صاحب وہاں پہ اب دیکھیں نا انہوں نے یہ گفت دیئے ہیں تقریباً ایک لاکھ کے پچھلے چھے ساتھ مینے میں اور انہوں نے ٹین ڈاؤنین سٹریٹ کا سیکیورٹی پاس لے دیا ایک لاکھ ڈالر میں سیکیورٹی پاس پڑا ہے ہمارے بھائی کو ٹھیک ہے بہت شکریہ مجھے مجھے آلی شاہ صاحب ہمارے ساتھ لندن سے پر آئی راست موجود تھے یہاں پہ وقت ہوا بریک کا بریک کے بعد ہمارے یہاں بھی تو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں ایک جو فرق ہے وہ یہ کہ ہم چھپا کے کرتے ہیں ہم ڈیکلیئر کرنے کی بھی ذہمت نہیں کرتے یہ ڈیکلیئر تو ہوتے ہیں لیکن ڈیکلیئر کر کے جو جو پریسز ہیں یہ قانون انہوں خود بنائے ہوئے ہیں کہ ٹین پرسنٹ آپ کو دینا پڑے گا ٹونٹی یہ سارے خود وزیراعظم خود بیٹھ کے بناتے کہ فلان گیفت جو میں ملا ہے میں اس کے کتنے پیسے دوں گا یہ کوئی پارلیمنٹ ڈیبیٹ نہیں کرتی نہ عوام سے کوئی رفرنڈم کر آیا جاتے ہیں خود ہی کرتے ہیں خود ہی رولز بناتے ہیں خود ہی بینیفیشریز ہیں ایک چیز کامن ہے اس میں دیکھیں سکینڈل کامن کن چیزوں میں بڑھیں جہاں پہ وزیراعظموں کی یا صدور کی بیگمات نے توفے لی ہیں بس لالج کا آپ ذرا وہ دیکھیں نا اسٹائل دیکھیں آپ وزیراعظم کی بیگم ہیں لیکن آپ کو گھریاں گوٹیاں یا پرفیوم جوتے سٹائلش پغلا بلا وہ پسند ہیں بہت تھوڑا سا بندہ خود بھی دیکھتا ہوتا ہے کہ میرا میاں اس ملکہ وزیراعظم ہے میرا میاں پولیٹیشن ہے اس کی ایک سنسٹی پوزیشن ہے اس کے دشمن ہے اس کا یہاں میڈیا ہے اپوزیشن ہے لوگ اس کو سکینڈل اس کی لالا جو انہیں گریڈ نہیں ختم ہوتی یہ سارے اب آپ کو ایک اور میں جلدی سے پڑھ دوں یہ تو ان کی یہ وزیراعظم تھے نا اس یوکے والے کے یہاں والوں کو دیکھیں کہ کس کس بیگم کو کیا کیا جولری سیٹ ملی ہیں اور پیسے ملی ہیں جو ساتھ گھر لے گئے ہیں یہ سابق وزیراعظم شاید کھاکان عباسی صاحبہ کی بیگم صاحبہ کو دس کروڑ روپے کے ملیت کا جولری سیٹ ملا اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کی مسیس جو ہیں بشرا صاحبہ ایک کروڑ اسی لاکھ یہ ملیت کا جولری سیٹ ان کو ملا اچھا اس کے بعد اب آگے چلے صدر ممنوع حسین جو ہیں ان کی بیگم کو دو کروڑ کو تریانوے لاکھ روپے کے ڈائمن اور سو سونے کا نیکلیس بریسلٹ ملا اس کے بعد جناب آپ کے ہو گئے یہ راجہ پروید اشرف صاحب جو ہیں ان کو یہاں گھڑیاں اور پتنے وہ ملا پھر یہ نواز شریف صاحب کی اہلیا کا آ رہا ہے کہ جناب ان کو بہت سارے نیکلیس بریسلٹ یہ توفے ملے پروید مشرف صاحب جو ہیں ان کی بیگم کو سب سے زیادہ مہنگے جو ہیں ملے تھے ان کی سعودی عرب میں دوہزار ساتھ میں مشرف صاحب کی اہلیا ایک کروڑ بامن لاغ روپے کا دیا اس کو ہم پٹے دی جائے شوقت عزیز کی بیگم پروگرم کا وقت ختم ہو گیا